لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اہل علم کی فضیلت کے زمن میں ایک روایت آتی ہے جس کا تعلق ایٹیکیٹ سے بھی ہے، میندرزم سے بھی ہے، اخلاق سے بھی ہے، مجلس کے آداب سے بھی ہے اور اہل علم کے علم کے مقام سے بھی ہے بعضی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم عالموں کو اچھی جگہ کیوں دیتے ہیں مجلس میں یا پھر کوئی بڑا آدمی آ جائے، کوئی سلطان آ جائے، کوئی بڑا آدمی ہو اس کو اچھی جگہ کیوں دیتے ہیں کوئی بڑا ہو، سن رسیدہ ہو، عمر میں ہم سے زیادہ ہو، ہمارا بڑا ہو اس کو ہم اچھی جگہ کیوں دیتے ہیں تو اب یہ حدیث سنیں مقارم طبرانی میں صفحہ نمبر 368 پر یہ حدیث آتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں مجلس کی کشادگی کی جائے گی مگر تین حضرات کے لیے یعنی مجلس میں کوئی خاص احتمام کسی کے لیے نہیں کیا جائے گا سوائے ان تین لوگوں کے نمبر ایک سب سے پہلے جس کا آپ نے ذکر کیا اہل علم کے لیے ان کے علم کی وجہ سے نمبر دو بوڑوں کے لیے ان کے بڑھا پہ ان کی پیری کی وجہ سے نمبر تین حاکم سلطان کے لیے اس کے حاکم سلطان ہونے کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عزت دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں ایک ملک دیا ہے تم نے اس کی عزت کرنی ہے بوڑا ہے تمہارا بڑا ہے تم نے بڑوں کی عزت کرنی ہے اہل علم ہے علم کی وجہ سے اس کی عزت کی جائے گی کہ اللہ نے اسے علم سے امتیاز کیا ہے تو مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ ان حضرات کے لیے اہل مجلس کو چاہیے کہ مجلس میں اچھی جگہ دیں ان کے مرتبے کی رعایت کریں یہ ان کا حق ہے خاص کر کے بزرگوں کا اور علماء کا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب کا حق برابر ہے یہ نادانی کی بات ہے بڑوں کے اکرام میں مجلس کو شادہ کر کے جگہ بنانا ان کو معزز مقام پر بٹھانا یہ حق ہے اور سنت سے ثابت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب کوئی بڑے بڑے رئیس آتے تھے بڑے بڑے رئیس سے مراد ہے کہ اپنی قوم کے بڑے آتے تھے تو حضور ان کا اسی طرح سے اکرام کرتے تھے یہ اپنی قوم کا بڑا ہے یہ اپنی قوم کا سردار ہے ورئیس قوم تو یہ جو ہے یہ سنت سے بھی ثابت ہے احادیث میں بھی پڑے متواتر طور پر یہ باتیں ملتی ہیں تو بہرحال یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو ان کے علم کے ذریعے فضیلت دی ہے ساتھ ساتھ علم والوں کو بھی اپنے علم پر غرور نہیں کرنا چاہیے ایسی باتیں نہ کیا کریں جس سے ایسا ہو کہ آپ کسی غرور کا اظہار کر رہے ہیں دیکھو یہ علم اللہ نے دیا ہے جس نے دیا ہے وہ سلب بھی کر سکتا ہے لے بھی سکتا ہے اور لینے کا ایک یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بھول جائے لینے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ پٹری سے اتر جاؤ جہاں لوگ تمہیں علم سے استفادہ حاصل کرتے تھے وہاں لوگ کہیں کہ بھئی اس سے علم نہ لو یہ تو غلط باتیں بتاتا ہے تو علم آ جائے تو انسان میں اور جھک جانا چاہیے کہ اللہ تعالی نے مجھے علم دیا ہے اس کو میں ان کے ساری سے لوگوں میں بانٹوں بجائے اس کے کہ غرور کروں اور علماء پر کیچڑو چھالوں دو کتابیں پڑھ کے آج کل عجیب لوگ ہیں دو کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو اتنے بڑے بڑے عالم سمجھنے لگتے ہیں یعنی بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ جن احادیث کے اوپر بازابتہ شارح مسلم امام نواوی رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے شارحین نے کلام کیا ہے اور بڑے بڑے مکتبہ فکر کے لوگوں نے کلام کیا ہے آج کے چھوٹے چھوٹے جن کو عربی کی زبان کی بھی فہم نہیں ہے وہ اٹھ کے ان پر کلام کرتے ہیں آج یہ علماء بریلی علماء دیوبند ان کو کیا پتا ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں تو کیا لکھا ہے اور میں تو اس کو نہیں مانتا اللہ اکبر یعنی ان لوگوں کی محنتیں بیکار ہیں رائے گائیں ساری محنت تم نے کیے تمہیں تو عربی کی عبارت بھی پڑھنی نہیں آتی تمہیں تو عربی کی عبارت بھی صحیح پڑھنی نہیں آتی تو تم کیا بیان کروگے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ میں سن رہا تھا وہ مرزا انجینئر صاحب کا وہ تو عربی کی عبارت کا غلط مطلب بتا گیا وہ مطلب ہی نہیں ہے بہرحال اس پر ایک مجھے لگتا ہے کہ ایک اور چھوٹا کلپ کرنا پڑے گا کہ حضرت عربی کی عبارت حدیث سے پڑھ کے اپنی مطلب کا مطلب جو کر رہے ہیں اور سامنے سے جو آگے بندہ بیٹھا ہے اس کو عربی نہیں آتی جو یہ مطلب پتا رہے ہیں وہ سن رہا ہے خیر بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ